اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل میں ہوں نور آج ہم سن بلوک کے بارے میں بات کریں گے سن بلوک ہماری سکن کے لیے کیا بینفٹ رکھتا ہے اور وہ لوگ جو سن بلوک کا یوز نہیں کرتے ہیں ان کو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سن بلوک کو بائیک کرتے وقت کن چیزوں کا حیال رکھنا چاہیے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں میری سکرین پر آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سن بلوک دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سن بلوک ہماری سکن کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے سورج کی روشنی ہمیں وائٹیمن ڈی پروائیڈ کرتی ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ساتھ سورج سے جو ریز نکلتی ہیں وہ ہماری سکن کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہیں ان کو یووی ریز کہتے ہیں اور سن بلوک ہماری سکن کو ان ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے یووی ریز ہماری سکن پر فریکلز پگمنٹیشن کر دیتی ہیں جبکہ یووی بھی ریز یہ زیادہ تر ڈینجرس ہوتی ہیں یہ سکن کو ڈیپلی ڈیمیج کرتی ہیں اور برن کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکن پر انفلمیشن بھی ہو جاتی ہے اور پری میچور ایجنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب اگر بات کریں سن بلوک کے بینیفٹس کے بارے میں تو سن بلوک سن برن کے رسک کو ریڈیوز کرتا ہے پری میچور ایجنگ سے بچاتا ہے اور سکن کینسر سے بچاتا ہے سورے سے نکلنے والی شوائیں سکن کو بند کر دیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں انفلمیشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے سن بلوک ان تمام پرابلم سے ہمیں نجات دیتا ہے میرے پاس یہاں پر سن بلوک کے دو برینڈز موجود ہیں جن میں لاروچی پوزے اور نیوٹروجینا ہے نیوٹروجینا ڈرائے ٹچ سیونٹی ایس پی ایف کے ساتھ ہے اور نیوٹروجینا انویزیبل ڈیلی ڈیفنس سکسٹی پلس ایس پی ایف کے ساتھ ہے میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بھی بتاؤں گی اور آپ نے سن بلوک کو یوز کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ون بائی ون میں آپ کو ان کی ڈیٹیل دے دوں یہاں پر پہلا سن بلوک میرے پاس انویزیبل ڈیلی ڈیفنس لوشن نیوٹروجینا سن بلوک موجود ہے جس کے بارے میں میں بھی بات کروں گی اس سن بلوک میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہے اور یہ براڈ سپیکٹرم ہے براڈ سپیکٹرم سے مراد یہ یووی بی اور یووی اے دونوں رے سے پروٹیکٹ کرتا ہے یہ ویٹلیس فورمولا ہے یہ گردو گوار اور سورج کی شواؤں سے محفوظ رکھتا ہے سکن کو فائیڈریٹ کرتا ہے اور سکن کے بیریئر کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے سکن پر اوور فیل نہیں ہوتا ہے یہ ہمیں ان تمام ریز سے محفوظ رکھتا ہے جو ہماری سکن پر برننگ کرتی ہیں یا انفلیمیشن کرتی ہیں یہ آپ کو میں تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر لگا کر دکھا رہی ہوں اس کا کلر دیکھنے میں فاؤنڈیشن جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل بھی لگ کر ایسے اوور فیل نہیں ہوتا ہے سکن پر بلکل جذب ہو جائے گا اور یہ بلکل بھی گریسی نہیں لگے گا سکن کو بہت سوفٹ کر دے گا اور انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ میری سکن کو ریپیر بھی کرے گا اور میری سکن کے لیے بہت اچھا رہے گا اس میں دوسرا سن بلوک میرے پاس نیوٹروجینہ الٹراشیٹ ڈرائی ٹچ ہے جو کہ ایس پی ایف سیونٹی کے ساتھ ہے اور ہیلیو پلیکس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سٹرانگ یووی ریسے بھی سکن کو محفوظ کرتی ہے یہ سکن میں ڈیپلی پینیٹریٹ ہو کر سکن کو یووی ریسے پروٹیکٹ کرتی ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ سکن پر بلکل بھی گریسی نہیں لگتا ہے یہ جیل فارم میں ہے اور بہت ایزیلی سکن میں جذب ہو جاتا ہے نیکسٹ سن بلوک میرے پاس لاروچی پوزے کا ہے یہ ملٹی ایوارڈ بیننگ سن بلوک ہے اور یہ ہماری سکن کو ایڈوانس پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے یہ سن بلوک لائٹ ویٹ ہے اور اس میں سیل آکس شیلڈ ٹیکنالوجی موجود ہے یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی سکن کو فوٹو سٹیبل کوریج دیتی ہے یہ سن بلوک آئل فری ہے اور تمام سکن ٹائپ کے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ میٹ فینش لک دیتا ہے وہ لوگ جن کی سکن سینسٹیف ہے یا پیمپلز بغیرہ کا ایشو ہے وہ لوگ بھی ایزی لی سے یوز کر سکتے ہیں اس سن بلوک میں سیل آکس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پاورفل انٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں جو کہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ریپیئر بھی کرتے ہیں یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس طرح کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوشن فارم میں ہے اور ایزی لی آپ کی سکن میں جذب ہو جائے گا اور آپ کی سکن کو یووی اے اور یووی بھی دونوں ٹائپ کی ریس سے بچائے گا اس سن بلوک میں موجود ایڈوانس ٹیکنالوجی ہماری سکن کو یووی ریس سے میکس پروٹیکشن دیتی ہے اور یہ سن بلوک میرا موسٹ فیورٹ سن بلوک ہے مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سن بلوک موجود ہیں لیکن آپ کو سن بلوک اپنی سکن کے ایکارڈنگ ہی بائی کرنا چاہیے آپ کی سکن پہ جو سوٹ کرے آپ وہی سن بلوک استعمال کریں اور ایک بات کا خاص حیال رکھئے جب بھی آپ سن بلوک بائی کرنے لگیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لیں کیونکہ اگر آپ ایکسپائر سن بلوک اپنی سکن پر یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو بلکل بھی پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے سن بلوک ڈیفرنٹ اسپی ایف کے ہوتے ہیں یعنی سن پروٹیکٹ فیکٹر لیکن اگر آپ کا گھر میں رہنا ہی ہوتا ہے آپ کا دھوپ میں آنا جانا نہیں ہے تو آپ 30 اسپی ایف کا سن بلوک یوز کریں گے لیکن اگر آپ کا دھوپ میں زیادہ دیر رہنا ہوتا ہے تو آپ 60 پلس سن بلوک یوز کریں گے تاکہ آپ کی سکن کو سن بلوک زیادہ پروٹیکٹ کر سکے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک بار ایڈوائز ضرور لے لیں کہ آپ کی سکن کے مطابق آپ کو کون سا سن بلوک سوٹ کرتا ہے اب میں بات کروں گی آپ سے سن بلوک اپلائے کرنے کی طریقہ کے بارے میں آپ نے اس سے استعمال کیسے کرنا ہے نارملی ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے دھوپ میں نکلنا ہوتا ہے اور فوراں فوراں ہم سن بلوک لگاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سن بلوک ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو دھوپ میں جانے سے ٹونٹی منٹ پہلے کم از کم سن بلوک کو ضرور اپلائے کر لینا ہے تاکہ سن بلوک اپنا کام کر سکے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سن بلوک کو اپلائے کر لینا ہے اگر آپ دے ٹائم میں کوئی کریم بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سن بلوک اپلائے کریں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ جو بھی کریم یوز کر رہے ہیں آپ اسی سن بلوک کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن ایک بات اور بھی بتانا آپ کو ضروری ہے کہ کوئی بھی سن بلوک دو سے تین گھنٹے سے زیادہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے اگر آپ کا کام اس نوعیت کا ہے کہ آپ کو تمام دن دھوپ میں رہنا پڑتا ہے تو دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ سن بلوک کو دوبارہ اپلائے کریں گے کیونکہ دو سے تین گھنٹے میں سن بلوک کا اثر زائل ہو جاتا ہے آپ کو آپ کی سکن کی پروٹیکشن کے لیے سن بلوک کو دوبارہ اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھے گا کوئی بھی سن بلوک ہنڈرٹ پرسنٹ پروٹیکشن نہیں دیتا ہے اس لیے آپ اپنی سکن کو اگر سورج کی شواؤں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سن بلوک کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ کی سکن بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے مسائل سے بچ سکے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ